ایسے خادم کہ رسول پاک کا بستر اور نالین شریف اکثر آپ کی نگرانی میں رہتا تھا اور آپ بستر شریف اور نالین شریف کی حفاظت فرمایا کرتے تھے میرے عزیزوں میرے دوستوں آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بارگاہ میں چلیں اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے امت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے امت کی فکر کیا ہونی چاہیے اور ایک مومن صحابہ اکرام کے بارے میں کیا باتیں بول سکتا ہے اور کیسے فکر رکھ سکتا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں وہ فرماتے ہیں یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ نشکاس المصابی باب الاعتصام بالکتاب والسنہ اس میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں من کانا مستنر فلیستن بمن قدمات فین الحیلات منو علی الفتنہ کہ تم میں سے جس کو کسی کی اقتداء کرنی ہو تو ان حضرات کی اقتداء کرے ان حضرات کے نقش قدم پر چلے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں کیوں کی کیونکہ زندہ شخص فتنے کے اندیشے سے معمول نہیں ہے زندہ شخص فتنے کے اندیشے سے باہر نہیں ہے اور فرماتے ہیں میری مراد اولائکہ صحاب محمد اولائکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانو افضلہ ذیل امہ فرماتے ہیں میری مراد اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کون یہ وہ حضرات ہیں جو ساری امت میں سب سے افضل تھے سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن محسوس فرماتے ہیں کہ نبی کے صحابہ ساری امت میں سب سے افضل کیوں وہ فرماتے ہیں ان کے افضلیت کی وجہ اور ان کے عظیم المرتبت ہونے کی وجہ کیا ہے فرماتے ہیں ابر رہا قلوبا و اعمقہ علما و قل لہا تکلفا اختارہم اللہ لسحبت نبیہی و اقامت دینہی فعرف لہم فضلہم و اتبعوہم على سرہم و تمسک بمستطعتم من اخلاقہم و سیارہم فینہم کانو علی الہدہ المستقیم حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت میں سب سے افضل تھے کیوں ابر رہا قلوبا وہ دل کے بڑے نیکے و اعمقہ علمت علم کے بڑے گہرے بڑے پختائل موالے و اقل لہا تکلفا اور تکلفات سے بہت دور تھے ان کی افضلیت کی خاص وجہ اختار ہم اللہ علی صحبت نبیہی و اقامت دینہی اللہ تعالی نے انہیں چن لیا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے سبحان اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درست دے رہے ہیں کہ جو نبی کے صحابہ ہیں یہ ساری امت میں سب سے افضل ہیں اللہ تعالی نے پوری امت محمدیہ سے جن شخصیتوں کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اپنے دین کی اقامت کے لیے وہ دل کے پڑے نیک تھے وہ لوگ علم کے بڑے پختہ تھے اور تکلفات سے بہت دور تھے تو جسے اللہ نے چن لیا ان اللہ کے چنے ہوئے پر انگلی اٹھانا اللہ تعالی نے جسے نبی کی صحبت کا شرف عطا فرمایا اب اس پر کوئی انگلی اٹھائے تنقید کرے تنقیز کرے اور ان کی شان میں گستاخی کرے تو یہ دراصل صحابی کی ذات پر حملہ نہیں بلکہ رب کائنات کے انتخاب پر حملہ ہے اللہ تعالی کے حسن انتخاب پر وہ حملہ کر رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اس لیے فرماتے ہیں فعرفو لہم فضلہم تو تم ان کے فضل و شرف کو پہچانو ان کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرو ان کی فضیلت کی معرفت حاصل کرو اور فرماتے ہیں ان کے نقش قدم کی اتباع کرو ان کی پیروی کرو و تمسکو بمستطعتم من اخلاقہم و سیرہم اور ان کے اخلاق اور ان کی سیرت سے جتنا استطاعت ہو سکے جتنا ممکن ہو سکے تم ان کے اخلاق و سیر کو اپنانے کی کوشش کرو اور اس پہ چلنے کی کوشش کرو فرماتے فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحُدَى الْمُسْتَقِيمِ اس لیے کہ وہ سب کے سب سیراتِ مستقیم پر قائم تھے سبحان اللہ یہی اسی کی ترجمانی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمائی اَسْحَابِكَ النَّجُومِ بِأَيِّهِمْ يَفْتَدَيْتُمْ 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 میرے سحابہ عدل و انصاف کے روشن ستارے ہیں علم و ایمان کے روشن ستارے ہیں ان میں سے جس کی بھی پہر بھی کروگے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے گا میرے عزیزوں میرے دوستوں اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چاہیں وہ کوئی بھی ہو صحابی رسول صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اگرچہ ایک منٹ کے لیے ہی حضور کی صحبت پائی ہو حضور کا دیدار پایا ہو حضور سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہو اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو مگر وہ اس امت میں سب سے افضل ہے امت محمدیہ میں صحابہ سارے امت محمدیہ میں سب سے افضل ہیں اب اس سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے کہ جو لوگ حضرت سیدنا امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اسی لیے امت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ جس نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی اور ان کی تنقیز کی ایسا شخص ملعون ہے ایسا شخص زندیق ہے اور بعض صورتوں میں وہ دائر اسلام سے خارج بھی ہے میرے عزیزوں اور وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں آپ صلح خدائدیہ کے دن ایمان لائے مگر فتح مکہ کے دن آپ نے اپنا اسلام ظاہر کیا اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں عید فاروقی میں ملک شام کے حاکم بنے اور چالیس سال تک وہاں کے حاکم رہے اور یہی نہیں بلکہ حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام حجاز مقدس نے جب حضرت امام حسن نے آپ سے صلح کی تو ان سب نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت آپ کے سبرد فرمائی اور آپ سے صلح کی میرے عزیزوں میرے دوستوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو لوگ نازمہ باتیں استعمال کرتے ہیں وہ سنیں اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم علی معاویہ کتاب والحساب وقیل حضاب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے بچا اللہ کے رسول یہ دعا ان کے بارے میں فرماتے ہیں یعنی حضرت امیر معاویہ کو اللہ نے کتاب اور حساب کا علم بھی عطا فرمایا اور عذاب سے محفوظ بھی فرما دیا کیونکہ یہ امت کا اجمع ہے کہ میرے آقا کی دعا بارگاہ خداوندی میں قبول کی جاتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم جعلو حادیاں و مہدیاں وحد بھی اللہ کے رسول نے فرمائے اے اللہ معاویہ کو حادی بنا مہدی بنا اور انہیں ذریعے ہدایت بنا دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس امت کے حادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں اور ذریعے ہدایت بھی ہیں اسی طرح اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ بھی دعا فرمائی اللہم علمہ الكتابہ و مکن له فی البلاد وقی العذاب یعنی یہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اطا فرما اور اسے شہروں کی حکومت اطا فرما اور اپنے عذاب سے بچا ثابت ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رسول پاک کی دعا کی برکت سے حاکم بنے اور آپ کی حکومت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی شریف کے مطابق رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مقام پر حضرت امیر معاویہ کے لیے یہ بھی فرمایا یبعث اللہ تعالی معاویہ تیوم القیامہ وعلیہ رضا امی نور الایمان آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تعالی امیر معاویہ کو اٹھائے گا تو ان پر نور ایمان کی جادر ہوگی سبحان اللہ اب وہ لوگ ذرا غور کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا میں ان کے لیے دعا نہ فرمائی بلکہ آخرت کے لیے بھی یہ فرمایا کہ جب معاویہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے اوپر نور ایمان نور ایمان کی جادر ہوگی مصطفیٰ نے زندگی میں بھی حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا دی اور آخرت میں نور ایمان کی بشارت اتا فرمائی میں بس اخیر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو صدق اتا فرمائے سمجھ اتا فرمائے اور وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اسے برباد کرنے سے بچائیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پر ایمان لائیں اور سارے صحابہ کی تعظیم کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعات مسلک امام ابو حنیفہ یعنی مسلک اعلی حضرت پر قائم فرمائے اور اسی پر دوام اتا فرمائے اسی پر موت نصیب فرمائے اور اس مسلک کے مطابق سارے کے سارے صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی بیعدبی اور ان کے اوپر تنقید کرنا یہ بہت بڑی محرومی زندیقیت بلکہ بعض صورتوں میں کفر بھی ہے اللہ تعالیٰ ہر مومن کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو صحابہ اکرام سے سچ یقیدت و محبت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استغفراللہ ربی من کلی زنبی وطوبو علی محمد اختر رضا خان مصباحی مجددی خادم التدریس ولفقہ دارالعلوم مخدومیا جوگیشوری ممبئی انڈیا ورک جماعت رضا مصطفی ممبئی حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ رسول پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خادم کہ رسول پاک کا بسر اور نا